تو پچھو سٹارٹ کرتے ہم question number 14 سے تو question number 14 میں اس میں given ہے limit x tends to 0 sin ax upon sin bx جہاں پر a,b is not equal to 0 تو یہ جو question کا ہے وہ main part نہیں ہے ہماری question کا جو main part ہے وہ اتنے یہ بس اوکی ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے limit کا جو value دیا رہا ہے اس کو put کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس حساب سے یہ ہو جائے گا sin a into 0 upon sin b into 0 into actually نہیں ہے یہ پورا angle کا نام ہے تو یہ اگرم correct نہیں ہوگا لیکن 0 1 0 ہو گیا تو یہ 0 into a پورا 0 ہو جائے گا یہ ایسے یہ بات میں کہہ رہا تو یہ آجا گا sin 0 upon sin 0 یعنی 0 by 0 0 by 0 آگیا یعنی ہم کیا کرنا پڑے گا اسے simplify کرنا پڑے گا یہ value indeterminate ہے یہ determine نہیں ہو سکتا اسے ہم simplify کریں گے تو now we'll simplify this تو لکھ لیں گے ہاں پر limit x tends to 0 یا as it is آگیا یہ جو ہے نا sin ax تو میں کیا کرتا ہوں اوپر numerator میں ax سے divide کرتا ہوں اور جب میں ax سے divide کروں گا تو میں یہاں پر ax سے multiply بھی کر دوں گا یہ صرف کیا ہو گیا کہاں پر یہ کام ہو گیا یہ کام ہم نے numerator کے اندر کر دیا یہ کام ہم نے numerator میں کر دیا limit x tends to 0 میں نے sin ax کو دے دیا اب میں limit x tends to 0 sin bx کو بھی دے دیتا ہوں تو یہ bx upon bx اور bx سے divide کیا اگر تو ہم نے یہاں پر bx سے multiply دے کیا ٹھیک ہے تو اگر دم clear اس بات سمجھ لوں آپ لوگ sin ax تھا نیچے کیا کیا ax سے divide تو اس کو balance کرنے کے لیے تاکہ question میں کوئی بدہ ہو نہ ax سے multiply بھی کیا یہاں پر bx تو bx سے divide کیا تو bx سے multiply بھی کیا تاکہ question میں کوئی بھی چنجس نہ آئے یہ جو limit دا نا اس کو ہم نے دونوں جگہ باٹ دیا دونوں کو ہی دے دیا برابر اب کیا ہو جائے گا یہاں پر ax ہے یہاں پر bx ہے پر یہاں پر کیا ہے x tends to 0 یہاں پر bx آ جائے تو یہ پورا value کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کہیں گے اگر x tends to 0 that also means ax tends to 0 پر یہاں پر کیا ہے یہاں پر bx ہے تو اگر x tends to 0 ہے تو it is also that bx will also tends to 0 یہ بات ہے تو ہم بولیں گے اوپر limit ax tends to 0 sin ax upon ax into ax upon limit bx tends to 0 sin bx upon bx into bx تو یہاں پر یہ جو value ہے یہ پورا پرابر فارمیلہ کے حساب سے یہ فارمیلہ کے حساب سے sin theta upon theta limit theta tends to 0 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو اس کا answer 1 into ax 1 into ax upon 1 into bx ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ax upon bx ہو جائے گا x x cancel تو a by b ہو جائے گا تو answer کیا ہو جائے اس کا a by b تو hopefully آپ کو question number 14 سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو ڤ hospitality appro